میرے بھائی بزنس جو بلڈ ہو رہا ہے نا آج کی ڈیٹ میں اس کی یدھ ستھلی یعنی کی بیٹل گراؤنڈ یدھ کرنے کا ستھانت بدل گیا ہے اب وہ ہو گیا ہے کسٹمر ایکسپیرینس کسٹمر پروڈٹ کو یوز کرتے ہوئے کیسا محسوس کرتا ہے ایکسپیرینس مال بیچنے سے پہلے اسسٹنس وہ آپ کو کسٹمر لا تو دے گا کیسے مال بیچتے ہو کسٹمر لا دے گا لیکن سیلز کی سرویس سیلز کے بعد کی سرویس وہ کسٹمر کو پرمنٹ بنا دے گا کسٹمر لانا الگ بات ہے اور پرمنٹ بنانا الگ بات ہے نمشکار ویویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سیو بڑا پیسنلز ڈاٹ کام کسٹمر سرویس کا سمپونڈ گیان کیا بات کریں گے آج کسٹمر سرویس کا سمپونڈ گیان سب کچھ سیٹسفیکشن جو ہے ریٹنگ ہے اور کسٹمر سرویس اچھی ہو تو لویلٹی جو ہے وہ برینڈ بن جاتا ہے اسی لیے میں پاس سٹریٹیجی دوں گا فیڈبیک کیسے لیا جاتا ہے فرسٹ کال ریزیلیشن کیا ہوتا ہے نیٹ پرموٹر سکور کیا ہے گریبانز کسٹمر دکھی کو اپنا پارٹنر کیسے بنا دیں گسے والے کسٹمر کو سب سے سب سے ڈیفیکل کسٹمر کو بھی اپنا پارٹنر اپنا ہب سے اچھا کسٹمر بنائیں ان کو سننے میں مشکل لگ رہے ہیں مینجمنٹ جارگن پر میرے ساتھ بنے رہے ہیں کسٹمر سرویس کا سمپون گیان کسٹمر سرویس جو ہے نا وہ ایک ڈیپارٹمنٹ نہیں ہوتا پوری کی پوری کمپنی اس کی طرح بیہیو کرتی ہے ہم ایڈ بڑا بزنس ہم بھی خالی گوڈ سرویس میں بلیو نہیں کرتے ہیں ہم لیجنڈری سرویس میں بلیو کرتے ہیں ہمارا آئی بی سی فور پوائنٹو میں اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا ہم نے کسٹمر سرویس کو کیسے امپلیمنٹ کیا پہلے میں ساری سٹراتیجی بتاؤں گا پھر لاسٹ میں میں دو منٹ بتاؤں گا کہ ہماری ٹیکنیکز کیا رہیں ہم نے ارگنائزیشن میں کیسے کیا کیوں ہم ایک ماتر کمپنی بن گئے اس کی بات بات میں کروں گا کیونکہ میں نے کنزیومر سارتھی کے بعد ایک لرننگ سارتھی بھی آئی بی سی کی بھی کسٹمر سرویس لانچ کر دیا ہے آئی بی سی کی کسٹمر سرویس ایسا کام کر دیا ہے کہ ہر آئی بی سی کو ایک پرسنل کوچ دے دیا ہے ٹرینر تو پہلے بھی تھے میرے بھائی ٹرینر تو ہم آئی بی سی کو پہلے بھی دیتے تھے ٹریننگ تو اس کو پہلے بھی دیتے تھے رگڑتے تو اس کو پہلے بھی تھے لیکن اب ایک ایک آدمی کو ایک ایک کوچ دے دیا ہے اور جب آئی بی سی ہمارا ٹرینڈ ہو جاتا ہے وہ اپنا سٹارٹ اپ شروع کر سکتا اپنا بزنس کرتا اس کو بیٹر کلارٹی ہے بیٹر کنوکشن ہے بیٹر گروت ہے یہ ہے لرننگ سارتی ایک سائز سب کو فٹ نہیں آتا ہے میرے بھائی ون سائز فٹ سال یہ رونگ فارمولہ ہے نیڈ بیسٹ کرنا ہے بھئی اگر پتلا آدمی ہے تو چھوٹی ٹی شرٹ اور اگر موٹا آدمی ہے تو بڑی ٹی شرٹ وہ کیسے دیا جائے اور ایک آپ کو خوشکبری دی رہتا ہوں آج کسٹمر سروس کا سمپورن گیان دینے سے پہلے کہ ہم پہلے ایک ہزار آئی بی سیز کو لرننگ سارتی لانچ کیا ہے تو یہ ہماری سکیم چل رہی ہے ہم اس کو چودہ ویلیو پیک پچھتر کورسز سارے سپیشلائز کورسز الادین کا چراغ اور ریپوزیٹری چھے سو ڈاکیمنٹ کا دس لاکھ روپے کے کورس فری دے رہے ہیں ایک منٹ میں ایک کام کرنا ہے ایک منٹ کو رکھو پہلے کام کرنا ہے یہ نمبر ذرا دیکھ لو بھئی اس نمبر کو دیکھ لو ان سے پوچھ لو فون کر کے میرے کو دس لاکھ روپے کے کورس چیئے کیونکہ خالی پہلے ایک ہزار لوگ کو دے رہے ہیں دس لاکھ کے کورس چیئے دس لاکھ کے کورس چیئے ارے سنو میری بات کال ویٹنگ پہ جا رہا ہوں گا ویٹ کر لینا دس لاکھ روپے کے فری کورس جو دی ہیں یہ ایک منٹ سکیم بتا دیا ہے میں نے آپ کو اس بورڈ لائن نمبر پہ چیک کر لینا اب آپ پہ شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے بیلڈ کیا اور کیا ہے وہ ساری دنیا کی ٹاپ پانچ بڑیا سٹرائٹیجی کسٹمر سرویس کا سمپون گیان آج کی پہلی سٹرائٹیجی فیڈبیک فارم بڑا امپورٹن تھا آپ کی سیلز کی گروت کے لیے یہ آرٹ ان سائن سے دونوں چیزیں ہیں بیرحال بیل گیٹس کیا کہتے ہیں بیل گیٹس کا کہنا ہے کہ we all need people who will give us feedback that's how we will improve بڑی سمپل سی سٹیٹمنٹ ہے ہم سب کو جو لوگ ایسے چاہیے جو مدد کریں گے کسٹمر کا فیڈبیک آپ کو مدد کرتا ہے improve کرنے میں آپ کی product یا service ادھارن لیں گے اپنے ڈرائیور کے اگر بہت سارے negative یا down votes آ جاتے ہیں تو اس کو penalize کر دیتا ہے کیونکہ feedback پہ ہی چلتا ہے اپنے کسٹمر کو central position پہ لے کیا ہو اپنی کمپنی میں کسٹمر کو central stage پہ لے کیا ہو کسٹمری کمپنی چلانا چاہیے یہ آپ کو کسٹمر satisfaction میں مدد کریں گے feedbacks یہ آپ کو کسٹمر retention میں مدد کریں گے اور کسٹمر retention مطلب زیادہ revenue satisfied کسٹمر آپ کے ساتھ رکے گا آپ detect کر پاؤ گے کہ آپ کو کیا improve کرنا ان feedback form کے مادیم سے perfect moment to win the client back and increase his level of loyalty is what feedback form gives you century plywood اس کے مسٹر بھجن کا ہمارے پروفیسر وہ سکھاتے ہیں ہمارے کو کہ جب بھی کوئی ان سے گلتی ہوتی تھی اور کوئی کسٹمر ناراض ہوتا تھا اس کو کچھ ایکسٹرا دے کر کے ایکسٹرا بینیفٹ دے کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتے تھے feedback form سے آپ کو data ملتا ہے جس سے آپ اپنے بڑے decisions لے سکتے ہو positive customer feedback آپ کو نئے acquire کرنے میں customer مدد کرتا ہے ایک بات سمجھئے social media کا سمیں ہے اور customer اس سمیں commercial advice پہ believe نہیں کرتا ہے وہ social media پہ آ رہی جو آپ کے reviews ہیں ان پہ زیادہ بشوا سکتا ہے airbnb اور zometo ان کے لیے یہ second most important pillar ہے feedback forms جو بھی reviews rating آتے ہیں ان کے لیے second most important pillar airbnb اور zometo how to create feedback 밣 so on and so forth بہت آئیڈیہ ہے NPS is loyalty score اب آپ کو feedback کو track کرنے کے باگ سب سے important way کونسا feedback lینے کا وہ یہ والی strategy NPS کا مطلب net promoter سکور تیم پرکار کے کسٹمر آپ کو ملیں گے ایک جو آپ کے پوری طرح اگنسٹ ہے ایک جو آپ کو لے کے نیوٹرل ہے اور ایک جو آپ کا پرموٹر یا آپ کا ایڈوکیٹ بن جاتا ہے ہر جگہ آپ کی تعریف کرتا ہے جب آپ فیڈبیک لیتے ہو تو اس کا ایک اور طریقہ جو اس ٹرائٹیجی میں سمجھ لیے آپ کہ اگر آپ ریٹنگ لیں کہ how likely are you to recommend this product to your friends and family آپ اس product کو کتنا recommend کرو گے میری growth آج تک کوئی ٹی وی پہ add کر کے نہیں ہوئی ہے کسی اور پرکار کے ایڈ سے نہیں ہوئی ہے recommendation کے مادھیم سے ہوئی ہے آپ کو بھی پوچھنا چاہیے ہمارے جیسے لوگ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ایسے لوگ recommend کرتے ہیں product کو اگر کوئی آپ کو نو یا دس ریٹنگ دے دیتا ہے دس میں سے دس نمبر دس میں سے نو دیتا ہے وہ آپ کا promoter ہے وہ زندگی بار آپ کو promote کرے گا کوئی آپ کو ساتھ یا آٹھ کی ریٹنگ دیتا ہے اس کا مطلب وہ neutral ہے وہ نہ تو آپ کو promote کرے گا نہ آپ کی برائی کرے گا لیکن کوئی آپ کو 0123456 نمبر دے دیتا ہے تو وہ آپ کی بھینکر بھرپور برائی کرے گا آپ کے brand کو damage کرے گا اس کو نکالنے کا طریقہ کیا promoter میں سے detractor minus کرلو 100 کے اندر یعنی کہ اپنے 100 customer سے پوچھا 100 میں سے لگ بگ 60 نے آپ کو بولا promote کریں گے 9 یا 10 ریٹنگ دیا 40 نے آپ کو بولا کہ نہیں جی نہیں ہم تو آپ سے خوش نہیں ہے جو neutral ہے ان کو میں مان نہیں رہا کیونکہ وہ تو نیوٹرل ہیں تو اس کا 60-40 کا مطلب ہو گیا 20 آپ کا net promoter score ہو گیا net promoter score ایک جیسے بیہار کے اندر چاول ساؤتھ انڈیا میں چاول ایک staple food ہے نورتھ انڈیا میں آلو کے پراتھے پنجاب بھی کھاتے ہیں وہ staple food ہے اسی ترے اچھی organization کا staple food کیا ہے feedback form سارے 5 star hotels میں اگر آپ بڑے 5 star hotel میں دیکھو گے تو ان کے جو ہوتا ہے front office جو front desk ہوتا ہے ان کا reception اس کے اوپر ان کا 8.7 8.2 9.1 ایسا لکھا رہا تھا وہ NPS کا score ہے کتنے لوگ ان کو recommend کر رہے ہیں یہ simple ہے universal ہے ہر business اس کو implement کر سکتا ہے اگر وال packer mover نے اس کو بہت استعمال کیا انہوں نے دیکھا کہ اپنے employees کو سکھا ہے چپل اتارنا ہے ہاتھ دھونا ہے یہ سب feedback کی basis پہ انہوں نے کیا سامان shift کرتے وقت انہوں نے دیکھا کہ مندر ہے مندر کو کیسے لے کے جانا ہے مندر کو سب سے پہلے اٹھا کے pack کرنا اور جب آپ کا واپس shift کرتے ہیں تو سب سے پہلے اتارنا ہے اس کو تاکہ ہاتھ دو کے چپل اتار کے یہ کام ختم کر لیں باقی چپل پہن کے اس کے بعد باقی سارے کام کر لیں سو انہوں نے sizeable distance رکھا ہے مہیلاؤں سے مہیلاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے یہ سب کیسے کیا انہوں نے یہ سب feedback کے دم پہ کیا contactless delivery بھی آج کل feedback کے دم پہ ہو رہی ہے میڈ ڈانلڈ، سوگی، ڈومینوز، ایمیزون بگ باسکٹ یہ سب contactless delivery کی تیاری کرتے ہیں agreement management کیونکہ customer service چل رہا ہے customer اگر نراز ہو ہی گیا ہے تو اب کیا کرے جو نراز ہو گیا اس کو partner کیسے بنائے اس سے تھوڑا بات چیز چالو کریے نراز customer کی باتوں کو delete کرنے کے جگہ اس کو سننا شروع کریے اور جو بھی solution لے اس solution کو decide کر کے solution اس کو بتا دیں اگر وہ نراز ہو گیا اس کو کچھ واپس دے give him something back اس کو اگلیے purchase پہ کچھ discount دے تو next bill پہ اس کو کوئی gift voucher دے سکتے ہو اپنے ہی product کا اس کو کچھ additional دیکھیں ایک بات بڑی چھوٹی سی additional cost آتی ہے آپ کو لیکن آپ کا customer آپ کا ہو رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا تو آپ اپنے آپ کو اس کے جوتوں میں ڈالیے put yourself in their shoes ان کی طرح سوچی ہو کیسا محسوس کر رہے ہیں but rule کیا ہے if you can't solve it find someone who can solve it بڑا important rule ہے یہ آپ ان کی complaints کو record کریے ان کے ساتھ میں feedback calls ان کو arrange کریے کہ دوبارہ feedback لیں اس کو بولتے ہیں quick follow up call ان سے اس کے score کو monitor کریں seriously لیں اس کو تبھی آپ اپنے business کو لمبا چلا پائیں گے نہیں تو کیا ہوگا آگے دوڑ پیچھے چھوڑ یہ ایسا ہوگا کہ چھنی میں پانی بھر رہے اوپر سے پانی تو ڈال رہا ہے نیچے سے نکل رہا ہے جو یہ customer نراض ہو رہا ہے so cost of retention is always lower than cost of acquisition نیا customer لانا مہنگا پڑتا ہے follow up کریے یہ بڑا critical ہے اور آپ score board کو manage کریے people don't care how much you know but they know how much you care لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ کو جانکاری کتنی ہے پر وہ جانکاری رکھتے ہیں کہ آپ کو ان کی پرواہ کتنی ہے first call resolution بہت important ہے بہت باری ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں جیسے جیسے organization آپ کی بڑی ہوگی اگر چھوٹی ہے تو بھی سیکھے اور بڑی ہے تو بہت ضروری implement بھی کر سکتے ہیں first call resolution کا مطلب کیا ہے آپ کو ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ customer ایک problem کے لیے بار 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 phone نہ کرے customer کی اس service performance کے matrix کو measure آپ کو کرنا چاہیے جتنا higher آپ کا fcr rate ہوگا first call resolution کا مطلب کیا ہوگا پہلی call میں problem solve phone کیا پہلی call میں problem solve جتنا زیادہ آپ کا first call resolution اچھا ہوگا اتنے زیادہ آپ کے satisfied customer ہوں گے اتنا آپ کا loyalty score بڑے گا اور اتنے زیادہ آپ کو زیادہ sale ملے گی انہی customer سے دیکھئے complaints جو جو company نے اس fcr rate کو measure کیا ہے میری بات سنیے گا ایک سال تک جس نے measure کیا ہے ان کا revenue 35% ایسے ہی grow کر گیا ہے خالی first call resolution کو handle کر کے first call resolution کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی آپ اس کو phone پہ measure کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو chat پہ آ رہی ہے chatbot پہ آ رہی ہے website پہ آ رہی social media پہ آ رہی ہے یہ سب پہ آپ کو measure کرنا پڑے گا آپ ایک alert اور call back system ڈالیے یہ basic technology ہیں کوئی بڑی technology نہیں ہے کہیں بھی vendor مل رہے ہیں اس کے سب کے vendor مل رہے ہیں آپ کو نہیں آتا ہے نہیں معلوم اس کا مطلب ہے تھوڑی آپ کر نہیں سکتے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے vendor آئے گا سب سکھا کے جائے گا سارے touch point پہ آپ fcr implement کریے first call resolution leverage کریے اس کو تاکہ آپ نئے policy اور نئے goals بنا سکیں بڑا important چیز کیا ہے کہ آپ common issues اس میں signify کر لو آسان ہو جائے گی آپ کے life issues that can be result دیکھیں جو issues بار بار آتے ہیں وہ common issues ہیں اور ان کو اگر اپنے common مان لیا تو آپ ان کو جلدی resolve کر پاؤ گے اپنے team کو training دے کر کے ان کو educate کر کے تاکہ call transfer بھی نہ کرنی پڑے کسی اور department کی بات ہے اس کی بھی training دے دو اس کو بھی وہ خود ہی solve کر دے یہ نہیں اس department میں بات کر لیجے اس department میں بات کر لیجے اس department میں بات کر لیجے اسی department میں بات کر کے ختم کریا اور realistic expectation دو اپنے customer کو ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو بولا سا 30 seconds wait کری اور آپ پانچ منٹ تک wait کر آ رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس کو بول رہے ہیں آپ کو کل تک resolve کر دیں گے اور آپ ایک ہفتہ تک جواب نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہے نا اس سے آپ کا customer نراض ہو جاتا ہے سو بڑا important ہے جتنی بھی total calls آپ کی آئی ہیں اس میں سے کتنی calls آپ کی first time میں resolve ہو گئی اور divide کر لو اس سے پڑا چل جائے گا بھئی آپ total call آئی دس ہزار پہلی بار میں resolve کر دی آپ نے ایک ہزار یعنی دس پرسنٹ کا آپ کا rate چل رہا ہے اور first attempt میں آپ نے کر دیا turnaround time turnaround time مطلب کوئی بھی problem آتی ہے کتنی جلدی آپ اس پہ واپس جا کے response کرتے ہیں واپس response کتنی جلدی کرتے ہیں کہ اس efficiency سے جتنا زیادہ turnaround time آپ کا improve کر جائے گا اتنی جلدی customer کی problem آپ solve کر دیں گے پہلے کہتا ہے پہلی call میں solve کر دیں first call resolution first call میں نہیں کر پا ہے تو turnaround time time بہت fast رکھئے roughly 45% customers will reject your product اگر ان کے concerns کو جلدی سمیہ سے address نہیں کیا گیا جتنا reduce کر دوگے اس waiting time کو ہر customer interaction پہ اتنا اچھا ہوگا جیسے کی آپ نے دو گھنٹی کے اندر ہی آپ نے phone اٹھا لیا اس کو بولتے ہیں turnaround time دو گھنٹی میں ہی phone اٹھا لیا average hold time کو آپ اپنا کم کریں جتنا کم سے کم hold کرا سکے ایمیل پہ respond کرنا تو 24 گھنٹے کے اندر کریں same day کریں آپ کو trained manpower دینی ہے ان کو knowledge competence آپ کو دینی ہے تاکہ آپ اسے کر سکیں keeping queries unresolved for long is suicidal بہت دن تک اگر customer آپ کا دکھی اور آپ solve نہیں کر رہے یہ suicide کے سمان ہے آپ اپنی ٹیم کو incentive دے سکتے ہیں اگر وہ negative impact of not meeting time lines ان کو سمجھا دیجئے کہ بہت تیرا یہ key performance indicator بھی ہے کہ اگر تُو نے یہ time lines کو meet نہیں کیا چوبیل گھنٹے میں problem solve نہیں کری تو میں تیرا incentive نہیں دوں گا تُس کو اور اپنی teams کو سارا information کا access دے دو تاکہ وہ phone call پہ ایک ہی باری میں resolve کر دیں یہ نہیں کہ پھر وہ information ڈھونڈنے میں لگ رہے ہیں اور اس سے بھی customer impatient ہو جاتا ہے ہاں جی تو یہ تھی ہماری پانچ strategy پر کیول strategy سے بات نہیں بنتا ہے execution سے بنتا ہے بڑا بزنس سے کیسے execute کیا legendary service پر focus کر رہے ہیں ہم ایسی service دینا چاہتے ہیں ہم نے ہم نے جو ائی بی سی ہیں آج تک آپ نے ہمارا service سارتھی کی بارے میں سناتا ہے کہ personal business coach بی سی پی 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 بزنس coaching program بزنس coaching program سب سن لیا آپ نے لیکن اب ہم لے آئیں learning سارتھی یعنی کہ ہمارے ائی بی سی کو بھی coach مل گیا ہے آئی بی سی ہمارا asset ہے اس کو اگر clarity ہو گئی conviction ہو گئی growth آگئی تو بات ہی change جائے رہے ہیں جی بالکل تو کیسے آئی بی سی کی personal requirement کو چیک کیا ہم نے دیکھا کہ آئی بی سی کو service اچھی دیں اس کا customer satisfaction کی ریٹنگ کیسی آ رہی ہے score کیسا آ رہا ہے وہ پانچ میں سے کتنا نمبر ہمارے کو دے رہا ہے اگر وہ پریشان ہے تو وہ کیوں پریشان ہے ہم اس کی chat چیک کرتے ہیں call چیک کرتے ہیں کیا تکلیف آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے ریٹنگ چیک کرنی شروع کری ہیں اور اس اگر وہ training سے پریشان ہے تو ہم training کو ٹھیک کرتے ہیں اگر وہ ہمارے team leader سے پریشان ہے team leader کو ٹھیک کرتے ہیں اگر ہماری branch سے پریشان ہے تو branch کو ٹھیک کرتے ہیں جیلر سے پریشان ہے اس کا feedback روز شام پانچ بجے وہیں پہنچ جاتا ہے data کو analyze کرتے ہیں data کو الگ الگ bucket میں ڈالتے ہیں یہ پریشانی اس کی ہے یہ پریشانی اس کی یہ پریشانی اس کی اس کی reporting کرتے ہیں تاکہ ہم action لے لیں results کو deliver کرنے کے لیے دیکھو ایک ہر آپ ایسا ہے جی ایک stroke بھئیہ آپ کیسے بھی ball آیا اور بلہ آئے کی طرح گھما دو جیسے ball آئے گے بلہ ویسے گھمانا چاہیے اس لیے bucketing چاہیے ہمارے کو الگ الگ bucket problems کی بنا دے تو اس کے بعد training technology یا content اس میں سے کیا ٹھیک کرنا ہے اس کو بولتے ہیں triple t team technology training team technology training team مطلب manpower ٹھیک کر لو technology مطلب technology ٹھیک کر لو اور training کا مطلب کیا ہوا بھئی کیسے اس کو سکھایا جائے اور یہ چیزیں ہوتے ہی اپنا game change ہو جاتا ہے ایسے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھی کوئی issue آتا ہے تو وہ issue دوبارہ تو نہیں آیا reopen rate call پر باتچیت کیسے ہوئی call quality rate call کتنی دن جلدی connect ہوتا ہے call connect rate ایسے ہم نے الگ الگ kps بنائے اور روج کا پوری ستمبر کی listیں میرے پاس کس دن پانچ میں سے ہمارے کو 4.6 کا rating ملا کس دن 4.7 کا rating ملا کس دن 4.8 کا rating ملا کس دن 4.9 کا ملا اور کس کچھ ایسے بھی دن تھے 17 ستمبر ہمارے کو اچھا لگا او دن دیکھ کے 23 ستمبر دیکھ کے اچھا لگا ہمارے کو 28 ستمبر دیکھ کے اچھا لگا اس دن ہمارے کو 5 out of 5 rating ملا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس دن ہمارے کو rating 4.9 کیوں ملا ہے 4.8 کیوں ملا ہے 5 کیوں نہیں ملا تو جہاں سے بھی ہمارا point 2 کٹا ہے پھر اس کو ہم لوگ نکالتے ہیں وہاں سے ہمارا training need identification ہو جاتا ہے کہ یہ training دو تاکہ 4.8 سے پھر 5 میں آ جائے پانچ بڑا 9 نہیں چاہیے 5 out of 5 چاہیے پورا پانچ پہ پانچ number چاہیے اور کیوں نہیں آیا وہ training is necessary for preparation اس کے بعد ہم customer کے feedback پہ preparation پہ لگ جاتے ہیں اور وہی سے ہم ensure کرتے ہیں business کی success happy customer to customer delight happy customer مسکر آ رہا ہے to customer delight ارے واہ ہو رہا ہے happy customer to customer delight makes business wealthy and bright کہا ہوت ہے یہ golden statement ہے happy customer means growing business آپ کا business اپنے آپ grow کر جائے گا کون بتائے گا کہ آپ کو customer پریشان ہے کسٹمر خود ہی بتائے گا کہ کسٹمر پریشان ہے until you understand your customer deeply and genuinely you cannot truly serve them it's simple key to learning about customer is simple it is feedback customer satisfaction is continued pay check pay check مطلب check کا payment آپ کو جتنا کسٹمر ساتیسفائید ہوگا payment آتا جائے گا اور وہی ریجن ہے آج تک ہماری جتنے فرنچائیلی تے ایک بھی فرنچائیلی بننی ہوا ہے اور جو IBC ہم لگاتار گروہ کر رہے ہیں یہی ہے ہمارا IBC 4.2 اس میں ہم ایک ہزار پہلے لوگوں کو ہم IBC میں سارے courses free دے رہے ہیں 75 courses free دے رہے ہیں 14 value pack free دے رہے ہیں اس کو الادین کا چراک دے رہے ہیں lifetime membership دے رہے ہیں 10 لاکھ روپے کے course free دے رہے ہیں بات کرلو پہلے ایک ہزار کسٹمر کو آپ کو نمبر دے دیا ہے لیجنڈری customer service کو ہم نے implement کر کے دکھا ہے یہ ہمارا فوکس ہے پہلی بار دنیا کے اندر کوئی MLM کوئی insurance company کوئی sales agency کی company freelancers کو personal coach نہیں دے پائیے یہ بڑا بزنس نے کیا ہے میرے بھائی اور پہلے ایک ہزار کسٹمر کو ہم 10 لاکھ روپے کے جو services free دے رہے ہیں وہ پتہ کرنے IBC جوائن کرنے 10 لاکھ روپے کی services free لیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کسٹمر service کسٹم پونٹ گیا انٹینڈ کرنے کے لیے ویڈیو کو دوستے کے تو صحیح آدمی تک پہنچانے کے لیے آپ سب کا ہیڈے کے گہرائی سے پریم پوروک بہت 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 دھرنے والے